گوادر تک کلاش سے کراچی تک کشمیر سے کشمور تک چترال سے چاہی تک سکردو سے سانگھر تک میرپور سے مکران تک کسور سے کلات تک پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ پاکستان جو میری پہچان بھی ہے اور میری شان بھی جو میرا فخر بھی ہے اور میرا مان بھی میں بہادر پلوچستان میں سرمست سندھ میں پیارا پنجاب میں خیر اندیش خیبر پختونخوا میں جنت نظیر کشمیر میں خوبصورت گلگت بلتستان سونا اگلتی یہ دھرتی میرے جوان اس کی سرحدوں کے پاسبان اور کامران ہے میرے ملک کا ہر پیر و جوان ہر مردوزن رقی کا پاسبان ہے چوراسی برس قبل منٹو پارک لاہور میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی مینارے پاکستان اس تاریخ ساز جدوجہد کا امین ہے ہر رنگ نصر اور ذات سے بالا تر خواتین مرد بچے بوڑھے جوان آنکھوں میں آزاد وطن کا خواب لیے قائد کا خطاب سننے کے لئے جمع تھے ان کی آنکھوں کی چمک اور قائد آزم زندہ بات کے ناروں سے گونچتا شہر لاہور گواہی دے رہا تھا کہ آج فیصلے کا دن ہے یہ سب اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یقین محکم ہی منزل کی سمت کا تائین کرتے ہیں خواتین و حضرات وائس چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل حامد رشید رندھاوہ حلال امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں نہیں ڈی!! ڈی! ڈی! موسیقی راشد منحاس ہو یا ایم ایم عالم پاکستان ائر فورس دشمن کے لیے حیبت کی یلغار رہی ہے ہمارے شاہینوں نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند رکھا ہے پاک فضائیہ کے سرفروشوں نے انیس سو پہنسٹھ اور انیس سو اکتر کے مارکوں میں بھی اپنے فرائض منصبی بدریق احسن سر انجام دیئے ستائیس فروری سن دو ہزار انیس کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی پاک فضائیہ نے بھارتی جہاریت کا موت اور جواب دے کر اپنی روایات کو برقرار رکھا خواتینوں حضرات چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نشان امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں موسیقی 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 شار آش ہمت کا علم اللہ کا کرم موجو پہ قدم پاکستان نیوی کا نعرہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے گزشتہ چھ برسوں میں چار مرتبہ بھارتی آبدوزوں کا سراخ لگا کر پاکستانی حدود کو محفوظ بنانا پاک بحریہ کی پیشاورانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے دوارکہ کو نسٹ نابوت کرنا ہو یا دنیا کی بحری تاریخ میں آبدوز ہنگور کی بھارتی جہاز ککری کی تباہی پاک بحریہ کی سنہری تاریخ کی دنیا گواہ ہے پاکستان کی بحری سرحدوں اور ساحلی پٹی کی محافظ پاک بحریہ امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں وقت برسرے پیکار خواتینوں حضرات چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نشانے امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں جنرل 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 جنر جنر موسیقا خواتین و حضرات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل ایس آئی ایف سی پاکستان کے معاشی منظر نامے میں ایک نئی سوچ بن چکی ہے اس کا مقصد دفاعی پیداوار زرات مادنیات آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں پر بنیادی توجہ مرکوز کر کے براہرازد غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنا ہے قوم کا غیر متزلزل اعتماد افواج پاکستان کا اساسہ ہے مسلح افواج کا یہ رشتہ اس لا زوال جذبے کی بنیاد ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کو ناکام کیا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی بری فوج کی خدمات آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں کسی بھی ملک کی افواج اس کے تحفظ کی زامن تصور کی جاتی ہیں افواج پاکستان کا شمار دنیا کی ان چند افواج میں ہوتا ہے جو بیق وقت کئی محاضوں پر برسرے پیکار ہیں مشرقی سرحد پر دشمن کے جارہانہ عزائم بھی اس میں شامل ہیں خواتینوں حضرات چیئرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا نشان امتیاس ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں شامل موسیقی موسیقی تئیس مارچ آزادی کا وہ سنگیں میل تھا جہاں سے منزل کی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی ایک قوم وجود میں آئی نظریہ کی روشنی کو وجود زمین کو جگرافیا اور ہمیں پاکستان کی صورت موچسائز زندہ مل گیا اور سبز ہلالی پرچم ہر پاکستانی کے دلوں کی امنگ بن کر لہرانے لگا یہ ایک باوقار ملک و قوم کی طرف سے پیغام ہے کہ ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور مستقبل میں بھی ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستانی قوم نے لا زوال قربانیاں دے کر وطن عزیز کو اپنے خون سے سینچا ہے یوم پاکستان ماضی کا ایک آئینہ ہی نہیں مستقبل کا سنگیں میل بھی ہے آج کی یوم پاکستان پریٹھ قومی یکچہتی کی دلیل ہے کس میں تمام صوبوں اور اقلیتوں کی نمائندگی شامل ہے دیوی ویڈیوی دیوی ویڈیوی پاکستان ایدنیفید بایر رید بیرز بیرز ویڈیوی ویڈیوی دیوی بیرانی بیرانی آزم محمد علی جنہ the founder and first governor general of pakistan in 1948 their motto انزباد discipline one of the three key constituents of pakistan's national motto faith unity and discipline حواتین و حضرات وزیر آزم islamی جموریہ پاکستان جناب میا محمد شہباز شریف پریڈ وینیو میں تشریف لا رہے ہیں core of military police کا چاکو چوبندستہ وزیر آزم کے ہمراہ ہے جس کی قیادت میجر قاسم کر رہے ہیں خواتین و حضرات وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں استقبالیہ کمیٹی کے ممبران وزیر آزم پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں نکتا ہے سلامی تشریف سلامی تشریف upsی شنگویدا آزم خواتین و حضرات زراد پاکستان کا مستقبل ہے گرین پاکستان انیشیٹیو مکمل طور پر خودکار اور کاشتکاری کے جدید طریقوں پر مبنی ایک سلسلہ ہے جس میں دنیا کے دیگر ممالک میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان میں بھی بروے کار لائے جا رہا ہے اس کے ذریعے بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا گیا ہے اس سیکٹر سے متعلق پاک فوج کی بے لوس خدمات قابل ستائش ہیں خواتین و حضرات ٹرمپٹرز کی آواز اشارہ ہے کہ اب سے کچھ دیر میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری پریٹ وینیو میں تشریف نہ رہے ہیں موسیقی 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 چیئرمن جوئنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی چیف آف آمی سٹاف چیف آف نیبل سٹاف وائس چیف آف ایر سٹاف اور آج اور وزیر آزم پاکستان سے مسافہ کر رہے ہیں مسلح افواج کی یہ دستے باوکار سربلند ہم نگہبان ہم پاسبان ہم حمالیہ میں کوہے گران ہم بہرے تلاتم کے شناور ہم کوہستانوں میں سینہ سپر ہم صبح دم تازہ اور تاریکیوں میں مستعد ہم سن ہم بلوچستان ہم خیبر پختونخواہ ہم گلگت بلتستان ہم پنجاب کشمیر بھی ہم ہم شہیدوں کے وارث ہم وفاق کی پہچان ہم ہے پاکستان پریڈ مہمان خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور قومی ترانہ بجایا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ پریڈ کے ساتھ قومی ترانے میں شامل ہوں مہمان خفہ کشمیر بھی ہم جائے گزارش ڈگید ڈیا 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 موسیقا 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 مجید کی سعادت حاصل کریں گے لیفٹننٹ تلت شہزاد جن کا تعلق پاکستان نیوی سے ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو جب تمہارا سامنا کسی مخالف فوج سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو آپ اس میں اختلاف نہ کرو برنہ بس دل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ حواتین و حضرات یوم پاکستان پریٹ کے پریٹ کمانڈر صدر اسلامی جمہنگریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری سے پریٹ کے معاینے کی درخواست کریں گے پریٹ کمانڈر برگیڈ شہزاد علی ارشد جن کا تعلق انتالیس آزاد کشمی رجمنٹ سے ہے صدر اسلامی جمہنگریہ پاکستان سے پریٹ کے معاینے کی درخواست کریں گے موسیقی موسیقی قرآن حضار قرآن قرآن جو پاکستان پریٹ کے موائنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے پاکستان کا قومی ترانہ سنا جو کہ پاکستانیوں کے جذبے اور ولولے کا اکاس ہے قومی ترانہ بلا شبہ ہماری تاریخ ہمارے آج اور روشن مستقبل کا مظہر ہے اور یہ ایک دعا بھی ہے اے مقدس زمین تو ہمیشہ خوشحال رہے ہمیشہ بستی رہے میری خوبصورت زمین تو بلند حمتی کا نشان ہے میری پاک سرزمین ایمان کا یہ مرکز ہمیشہ قائم و دائم رہے اس ملک کا نظام محبت اخوت اور اتحاد سے چلتا رہے یہ قوم ملک سلطنت ہمیشہ زندہ رہے ہمیشہ روشن رہے اور اپنے ہر مقصد کو خوشحالی کے راستے پر چلتے ہوئے حاصل کرے یہ چاند ستارے والا پرچم ہماری ترقی اور اروج کا رہنما ہے یہ شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے حال کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور آنے والے کل کی قوت ہے ہم ملک و قوم کے لیے اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں ہمارے تمہیں دابعے ڈیوک ہمارے 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 جس موسیقا 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 خواتین و حضرات عرض کشور حسین پاکستان ہماری اومنگو کی سرزمین ہمارے ماضی کا فخر حال کی محنت اور